اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی میرا نام آئی شاہد صد ہے اور میں آپ کے ساتھ یہ نورانی قائدہ پڑھنے کا طریقہ آپ کو سکھاؤں گی بسیقلی آپ کے بچوں کو اور جو بھی مائے ہیں جو اپنے بچوں کو بھائی نہیں بھیج سکتی ہیں گھر میں پڑھاتی ہیں یا بھی پڑھانے کا سوچ رہی ہیں تو اسے ان کو انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا بسیقلی میرا بیٹا بھی ماشاءاللہ پانچ سال کا ہو گیا ہے تو میں اس کو بھی نورانی قائدہ پڑھانا چاہ رہی تھی اس کو سٹارٹ کروانا چاہ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں اس کو بھی پڑھا لوں اور ساتھ ساتھ اس کو ریکارڈ بھی کر لوں اور اپنی یوٹیوب چینل پہ بھی ڈال دوں تاکہ اس سے آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے تو میں پہلے بھی یوٹیوب پہ شورٹس وغیرہ ڈالتی ہوں میرے کافی زیادہ چاہنے والے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو بھی دیکھیں اور اس کو بھی اپریشیٹ کریں اور مجھے سپورٹ کریں اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو جائن نماز ہے جس کے اوپر میں بیٹھے نہیں ہوں یہ میری نانو نے بنایا ہے جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے لیکن جب بھی میں اس کے اوپر نماز پڑھتی ہوں اور اس کے اوپر بیٹھتی ہوں تو مجھے ان کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے تو آپ ان کے لئے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کے بخشش کے لئے دعا ضرور کریے گا چلے ہم اس کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں اب بھی آج ہمارا یہ پہلا سبق ہے آپ کسی بھی کمپنی کا اور کسی بھی نام کا نورانی قائدہ لے سکتے ہیں بسیقلی اندر سے تو وہ سیمی ہوتا ہے بس عربی اور اس کے سبق جو ہیں وہ سیم ہوتے ہیں تو آپ اس کو لے کر تو سٹارٹ کر سکتے ہیں ویسے تو میں اس کو ریکارڈ کر رہی ہوں تو آپ کو لینے کی ضرورت نہیں پڑھے گی لیکن پھر بھی بچہ جو ہے اس کو اگر دیکھ کے پڑے اور ہاتھ میں پکڑ کے تو اس کو اس کے عدب و عداب بھی پتا چل جاتے ہیں اور اس طریقے سے اس کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہیں تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں یہ تختی نمبر اول ہے یہ حروف مفرادات ہیں اس کو ہم پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف با تا سا سا کو ہم ایسے پڑھیں گے کہ دونوں ہم نے ہونٹوں کو واپس میں نہیں ملانا ہم نے اپنی زبان کو اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگانا ہے اور پھر اس کی آواز نکالنی ہے سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے اس میں جیسے کہ ہم دونوں دانتوں کو واپس میں جب ملا کر پڑتے ہیں تو یہ سیٹی کی آواز آتی ہے تو ہمیں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے تو ہم یہ اوپر والے دانتوں کے ساتھ زبان کو لگا کر پھر اس کی ہم آواز نکالیں گے جیسے کہ ہے یہ سا سا ٹھیک ہے ایسے پڑھیں گے اس کو سا پھر اس کے بعد ہے جیم اس کو ہم تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے اور ہم اس کے اوپر تھوڑا سا اس کو زور لگا کر پڑھیں گے اس کو ہم کیسے پڑھیں گے جیم ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہے ہا 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 مطلق کہ آپ اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے کہ حلق میں سے ہوا کی آواز نکالیں گے اور بری کا آواز نکالیں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے ہا پھر ہم پڑھیں گے خوا یہ بھی حلق میں سے آواز نکلے گی گلے میں سے آواز نکلے گی لیکن تھوڑی سی اس کے اندر خراسی ہوتی ہے جیسے ویسی آواز نکالیں گے ہم نکالیں گے خوا پھر ہم پڑھیں گے دال دال یہ دیکھیں اس کے اوپر لکھا بھی ہوئے اس کے اوپر بھڑی مدلی ہوئی ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے اور اس کو ہم کیسے پرونانس کریں گے اس کو ہم اس طریقے سے پڑھیں گے ڈال ڈال ٹھیک ہے پھر اس کے پاتھ ہمارے پاس آتا ہے ڈال ڈال یہ ہمارے پاس دیکھیں دو ڈال ایک ہے ہمارے پاس ڈال ایک یہ ہے اور ہمارے پاس ہے ایک ہی تو جو یہ والا زال ہے نا اس کو ہم اس طریقے سے پڑھیں گے جس طرح سے ہم نے اس سا کو پڑھا ہے مطلب کہ اسی طریقے سے ہم اپنی زبان کو اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو بیان کریں گے جیسے کہ اس کو ہم نے پڑھا تھا سا مطلب زبان کو اوپر والے دانتوں کے ساتھ نکالیں گے اور پھر ہم اس کا تلفز بیان کریں گے اس طریقے سے ہی ہم یہ نیچے والے زال کو پڑھیں گے اور اس کو سختی سے نہیں نرمی سے پڑھیں گے اور اس طریقے سے پڑھیں گے ذال ذال اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے را را تھوڑا سا مو کو کھولیں گے اور پھر اس کو پڑھیں گے را اور جو آپ کی زبان ہے اس کو آپ تھوڑا سا فولڈ کریں گے اس کو تھوڑا سا گلائی میں کریں گے تو پھر اس کا ساؤنڈ اچھے طریقے سے مکلے گا کیسے را را اس کے بعد ہمارے پاس یہ ذا ذا اس کو ہم تھوڑا سختی سے پڑھیں گے اور دونوں دانتوں کو آپس میں ملا کر اور پھر ہم پڑھیں گے کیسے اور اس کا ہم تلفز ایسے بیان کریں گے ذا ذا ٹھیک ہے جس طرح ہم نے ذا کو پڑھا ہے اسی طرح ہم سین اور شین کو پڑھیں گے لیکن ہم اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے سین سین ٹھیک ہے پھر ہم پڑھیں گے شین شین ٹھیک ہے آج ہم نے اس کو شروعات کی ہے مطلب کہ بچوں کو علیف بے تو آتی ہے تو اس لیے اس تھوڑا سا اسی سے یہ ملتا جلتا ہی ہوتا ہے اس لیے میں نے آج اس کو تھوڑا سا زیادہ پڑھایا دو لائنے اور آگے تھری ورڈ پھر دو دن میں ہم اس پیچ کو فینش کریں گے تو میں ایک دفعہ آپ کو دوبارہ پڑھ کے بتاتی ہوں اس کو ہم نے کس طریقے سے پڑھنا ہے جنہوں نے نہیں سنا تو وہ ایک دفعہ سے پھر سننے اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف سب بچے میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے علیف علیف با با تا تا ثا خوا جیم جیم ح خوا دل دل را زا سین سین شین 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 دیکھیں اب بھی ہم نے اس کو ایک دفعہ سے پھر سے پڑھا ہے اچھا آج تک کا ہمارا یہی سبق تھا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریے گا شیئر کریے گا سبسکرائب کریے گا انشاءاللہ انشاءاللہ میں ہر روز ایک سبق کے ساتھ ضرور آیا کروں گی اور آپ سب نے مجھے سپورٹ کرنا ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ مجھے دعاوں میں ایک دعاوں میں مجھے دعاوں میں یاد رکھنی کریں